بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ اردو کی سرگرمی کے ساتھ گرامر اور گرامر میں غلط فکرات غلط فکرات کی درستگی ہم سکھائیں گے آپ کو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ سنٹینٹس جب بولتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ غلط ہے اس میں کوئی چیز کہا کے یا کوئی اور بیچ میں حروف وہ غلط ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اسے کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو جس طریقے سے ہم اسے صحیح کرتے ہیں اسے گرامر بولتے ہیں تو ہم غلط فکرات کو درست کرنا سکھیں گے غلط فکرات کی درستگی تعریف کسی بھی زبان کے قوائد گرامر میں یعنی قوائد گرامر کو کہتے ہیں قوائد میں تین چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں تلفظ عملہ اور کام کی ترتیب ہر جملہ بولتے یا لکھتے وقت ہمیں ان تینوں قوائد کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے اب تعریف کو سمجھئے کہ کوئی بھی لینگویج ہے کوئی بھی تو ہم تو کیونکہ بنیادی طور پر یہاں غلط اور انگلیش کو ہی جانتے ہیں تو ان کی گرامر ہوتی ہے ان کے قوائد ہوتے ہیں ان کی رولز ہوتے ہیں جن کا مطابق ہم کام کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر یا پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جملہ ہے یہ گرامیٹیکل ہی غلط ہے تو یہ گرامری ہوتی ہے جو کسی چیز کو درست یا غلط سمجھاتی ہے ہمیں تو کہتے ہیں کہ قوائد میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں کونسی سب سے پہلے پرونانسیشن بولنے کا طریقہ تلفظ چیز کا ایک تلفظ ہوتا ہے جب ہم اعراب لگاتے ہیں تو آپ یقین جانے ہیں کہ ایک ایک لحظ جو ہے اس کے چھے چھے آٹھ چار چار میننگ نکل رہے ہوتے ہیں تو تلفظ سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو صحیح طرح بولنا آئے اس کے بعد املا آپ کو صحیح طرح لکھنا آئے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگی کونسی چیز فکرے میں پہلے آئے گی اور کونسی بعد میں ان تین چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو بولنے اور لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم کچھ غلط فکرات کو درست کریں گے تو آپ کو تھوڑا اور آئیڈیا ہو جائے گا میرے سر میں درد ہو رہی ہے میرے بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ غلط ہے لیکن ہمیں ٹھیک کرنا نہیں آتا میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو ہم نے کیا صحیح کیا رہی کو ہم نے رہا بنا دیا تو یہ فکرہ ٹھیک ہو گیا آگ کی مزاج کیسی ہے آپ پیگے نکتے ڈالتے ہوئے دو اوپر اور ایک نیچے دھیان سے ڈلوائیں آپ کا مزاج کیسا کش جہاں پہ رکھا کریں کیسا ہے یہ سوالیا جو ہے کوسٹن مارک ڈالے گا دہی مفید ہوتی ہے دہی مفید ہوتا ہے پہلے ہم یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا چینجن کی میرے سر میں درد ہو رہا ہے میرے ہو رہی ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے آپ کی مزاج کیسی ہے آپ کا مزاج کیسا ہے دہی مفید ہوتی ہے دہی مفید ہوتا ہے تو یہ تین جو الفاظیں ہم نے چینج کیے تو ہماری فکریں یہ تینوں درست ہو رہے ہم آگے تھوڑی سے اور لکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ میں آئے اس کے نات اس کے نات پر چوٹ لگ گئی آپ کا غریب خانہ کہاں ہے آپ کا دولت خانہ کہاں ہے آدل نے جاوید کو مکہ مار دیا آدل نے جاوید کے مکہ مار دیا اب اس میں آپ دیکھئے اس کے ناک پر چوٹ لگ گئی اس کی ناک پر چوٹ لگ گئی تو کیا ہم نے ٹھیک کیا کی کی کیا آپ کا غریب خانہ کھائیں ہم کسی کو خود دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا غریب خانہ کھائیں اگر کوئی انسان خود سے کوئی تعریف کرواتا ہے تو کہتا میرا آپ کبھی میرے غریب خانہ بے تشریف رہے یعنی وہ آجزی ساری سے کام لیتا ہے لیکن ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا غریب خانہ کہاں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح ہے تو ہم کیا کہتے ہیں آپ کا دولت خانہ کہاں ہے آدل نے جاوید کو مکہ مار دیا آدل نے جاوید کے مکہ مار دیا یہ تین ہم نے درست کی ہیں اس کے بعد دیکھئے وہ جلدی واپس آ جائے گا وہ جلد واپس آ جائے گا اسے جھوٹ مارنے کی آدت ہے اسے جھوٹ بولنے کی آدت ہے میری کلم کس کے پاس ہے میرا کلم کس کے پاس ہے کیا آپ نے آج کی احبار پڑی مہینے آج کا احبار پڑا ماہِ رمضان کے مہینے میں موسم اچھا رہا رمضان کتنی کتنی دور ہے آپ دیکھیں ہم نے کیا کریکشن کی وہ جلدی واپس آ جائے گا وہ جلد واپس آ جائے گا اسے جھوٹ مارنے کی عادت ہے اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے میری کلم کس کے پاس ہے میرا کلم کس کے پاس ہے کیا آپ نے آج کی احبار پڑی ہے کیا آپ نے آج کا احبار پڑا ماہِ رمضان کے مہینے میں موسم اچھا رہا رمضان کے مہینے میں تو ہم نے صرف ماں کو ہٹا دیا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ ماں کا رمضان بزاتے خود مہینے کو شو کر رہے تو اتنی دفعہ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے رمضان کے مہینے میں موسم اچھا رہا لندن یہاں سے کتنا دور ہے لندن یہاں سے کتنی دور ہے تو یہ ہم نے اس میں درست کیا ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی بھی گرامر بک میں یہ چیز لکھی بھی مل سکتی ہے جہاں سے آپ پڑ سکتے ہیں لیکن جب یہ اس طریقے سے سمجھائی جائے تو بچوں کا کونسیپ کلیر ہوتا ہے اور انہیں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے تو سلسلہ ہے کہیں پہ الفاظ کی غلطی ہے کہیں جنмер ہے لگو جنر ہزتر